جب آپ کے بارے میں امید کرتے ہیں آپ کو بہت اچھے ہوں گے اور آج میں آپ کے پاس ایک نیا پروڈیکٹ لے کر آئی ہوں ہم اپنا وقت دائے کی وغیر اپنا پروڈیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بناؤں گی میں ایک میجک رنگ اور میجک رنگ کے اندر لوں گی میں 3 chains ٹھیک ہے 3 chains بنانے کے بعد میں اس رنگ کے اندر لوں گی 11 double crochets تو 11 میں نے لینے ہیں double crochets تو اس طرح سے میری پاس ہو جائیں گے رنگ میں 12 double crochets ٹھیک ہے تو میں یہ جب تک کمپلیٹ کر رہی ہوں 11 double crochets 1,2,3 میرے 3 chains سے ساتھ 12 double crochets ہو چکے ہیں اب یہاں پہ 1,2,3,3 chain کے ساتھ میں میں نے یہاں پہ لاکے کو کلپ نوٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے کلپ سٹچ کر دیا ہے ٹھیک ہے نا اب میں نے کیا کرنا ہے 3 chains بنائی 1,2,3 ٹھیک ہے 3 chains بنانے کے بعد یہ جو اس کے 2 loops ہوتے ہیں مطلب front اور back ٹھیک ہے تو میں نے کیا کرنا ہے front loop میں میں بناؤں گی 12 double crochets ٹھیک ہے اس کی تمام loops کے اندر تمام stitches کے اندر میں نے جو ہے وہ بنانے ہے front loop کے اندر 12 double crochets ہو جائیں گے صرف ایسے 1,2,3 اور including 3 chains ٹھیک ہے نا آپ کو پتہ تو اب یہ یاد ہوگی مجھے پار پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہم 2 stitches 3 stitches لیتے ہیں تو وہ ہمارے equivalent 2 double crochets ہوتے ہیں یا جس طرح سے بھی ہمیں اگر triple crochet بنانے تو triple crochet ہوتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اگر single crochet بنانے تو اس کے لیے 1 chain لینا پڑتا ہے اس طرح سے ہم یہ complete کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس لیتے سے میں نے اس کو complete کیا یہاں تک ٹھیک ہے اب مجھے کیا کرنا ہے اس کو ہم کوئی مدی slip knot نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں stitch کے back loop میں سے جو ہم نے یہ front loop میں بنائے تھے یہ stitches اب مجھے back loop پہ جانا ہے اور back loop میں آکے میں نے ہر stitch کے اندر 2 double crochets بنانے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کتنے ہوں گے 24 ہو جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر نیکسٹ نیکس سٹیج میں میں نے لینے ہیں پھر ٹو ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹو ٹو ڈبل کروشیز این ایچ سٹیج این بیک لوک ٹھیک ہے نا یاد رہے بیک لوک میں بنایا ہے یہ دیکھیں اس کے بیک لوک میں ٹو ٹو ڈبل کروشیز بنایا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹو ٹو ڈبل کروشیز ہو جائیں گے میرے پاس میں یہ کمپلیٹ کرتی ہوں جو تھا یہ دیکھیں میں نے اس کے تمام بیک لوک میں بھی اس کے لیے سے اس کو کمپلیٹ کرتی ہے اور یہ میرے ٹو ٹو ڈبل کروشیز کمپلیٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب مجھے کیا کرنا ہے یہ جس طرح سے آپ کو لوپس نظر آ رہے ہیں میں ان لوپس میں بھی اب میں بیک سائٹ پہ ہی بیک لوپس میں یہاں پہ یہ لوپ ہیں ان میں میں اپنا پروڈجیکٹ کو کمپلیٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے تو اب میں نے یہاں تک اپنی ڈبل کروشیز بنا رہی ہیں کمپلیٹ کر لیا ہے اب نیکس لوپ میں 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 لوں گی وان ٹریپل کروشیز ٹھیک ہے بیک لوپ میں میں نے وان ٹریپل کروشیز لیا ہے اس کے بعد میں لوں گی وان ڈبل کروشیز ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کروں گی دو چینز لیں اور دو چینز کے بعد میں نے اس کی پیکوڑ بنائی گی ٹھیک ہے اب پھر میں نے کیا کرنا ہے وان ڈبل کروشیز ٹریپل کروشیز سین سٹیچ میں لینی ہے ڈبل کروشیز ٹریپل کروشیز ٹریپل کروشیز ٹھیک ہے اب کیا کروں گی نیکس لوپ پہ گئی اور نیکس لوپ دے میں نے ٹریپل کروشیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹو ٹریپل کروشیز ہو گیا پھر نیکس لوپ میں میں نے کیا کرنا ہے ٹری ڈبل کروشیز ٹریپل کروشیز ٹھیک ہے three in one one loop ٹھیک ہے اس کے بعد next loop پہ جاؤں گی next loop پہ پھر میں نے three double triple crochet لے گا one two three ٹھیک ہے one ہو گیا اب same ہی loop پہ میں نے لینا ہے double triple crochet ٹھیک ہے two ہو گیا اب یہ ہے three third one ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے مجھے لینا ہے one triple crochet in next loop one triple crochet پھر same same loop میں میں نے لیا one double crochet next loop پہ گئی next loop پہ میں نے لینا ہے one half double crochet ٹھیک ہے پھر کیا کرنا ہے same loop میں میں نے لینا ہے one single crochet اور اس کے بعد next loop پہ میں نے لینا ہے سلیپ سٹیج ٹھیک ہے سلیپ سٹیج کرکی یہاں سے میں اپنی thread کو cut کر دیتا ہوں اسے میں نے ہائیڈ کر دینا ہی ہے اپنی thread کو ٹھیک ہے آج کا میرا یہ پروژیکٹ کمپلیٹ ہوا یہ میں نے بنا ہے ایک ہرڈ سپائرل ٹھیک ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اگر پسند آئے ہے تو اسے پلیز لائک کیجئے اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ کو اس میں پھر بھی کچھ سمجھنا ہے تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں پھر ملتے ہیں نائٹس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ